پر جو ہے توفان چلا گیا لیکن توفان کا اثر ابھی بھی لگاتار برقرار ہے توفان سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا جس کے چلتے سبزیاں مہنگی ہو گئی ٹیماتر کے بھاو تو آسمان چھو رہے ہیں سبزیوں کے بڑھتے داموں کا جائزہ لیا سمباتا تا سمجھ شروعانے راجستان پر دیت میں ان دنوں رسوئی کے جائے کی کوٹ ٹیماتر اور ادرک نے بلکل سیکھا کر دیا ہے جیہاں بلکل اگر میں ٹیماتر کی بات کروں تو ان دنوں ٹیماتر ہے وہ آسمان کے بھاو چھو رہا ہے وہیں اگر ادرک کی بات کریں تو ادرک تو چائے سے ان سبزیوں میں کام آنے والیوں سے گائے بھی ہو چکی ہے میں خود سچ میں جڑک کی ٹیم پوڑا بین کے سبزی منڈی میں موجود ہے آئیے میں آپ کو پہلے تنکیر دکھاتا ہوں کس طریقے کی سبزی منڈی میں دیکھیں سبزیاں تو سجی ہوئی ہے ٹیماتر تو وہ لے کر آئے ہیں لیکن ٹیماتر ہے وہ جب گھراک آتا ہے تو سنتے ہی گھراک باپس لوڑ جاتا ہے کیونکہ جب بھاو سنتا ہے تو وہ باپس چلا جاتا ہے حالانکہ سبزی دکاندار کی جو مجبوری ہوتی ہے کہ اسے سبزی تو پوری کریدنی ہوتی ہے لیکن ان دنوں آسمان چھوٹے بھاو نے جو رسوئی میں سبزی میں کام آنے والی ٹیماتر ہے وہ اب رسوئی سے گائب ہو گیا ہے میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے ھے ٹیماتر کی بھاو ھے ٹیماتر ہے ھے ٹیماتر کی بھاو smooth کرائی وف nossos جزت کا لیا ہے اگر ہم اتہار ہے تو ازرک کیا بھاو ہے ھے ٹین سو سو روپے کے لوگ میرے ساتھ بھئیہ ہے آپ سبزی کھرید میں آئے ہیں ھے ٹیماتر لینے آئے ہیں ھے آپ صندوق کیسا پہلے ہیں ھے ٹیماتر کو ہے ٹیماتر کی سبزی کھا کرنے والے ہیں ڈو سو پچاس روپے گلو منڈی سے ہم نے لیا باقی سبچیوں کے باہر آسمان چھو رہے ہیں اور آمجل جو مدیمبر کے لوگ ہیں ان کو بہت مرے ساتھ ایک اور ہے اور بلکل دیکھئے میں موجود تھا لوگوں سے بھی ہم نے بات کی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے ٹیمارٹر کی نہیں گائی ہوئی نا کہیں نا کہیں جو رسوئی میں جو ٹیمارٹر ہے وہ گھایت سا ہوتا چلا گیا ہے ہمارے ساتھ ایک یوگس پڑے تھے جو ٹیمارٹر خریدیاں آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے ٹیمارٹر میں آسمان چھوئے ہیں تو کمیش شرمہ